پہلے کلوننگ کی بات ہو گئی کلوننگ کلوننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے انسان پیدا کیے جائے بیڑوں پر تجربے کر دیئے ایک جیسے انسان پیدا ہو گئے ایک جیسے بیڑوں سے نتفے لیے گئے ان کو بلی باٹری میں نشنما دیا گروت دی گئی اور ترہ کے پیدا ہو گئے پھر کہتے انسانوں پر اس طرح تجربہ ہو لوگ چیختے رہے بھئی کلوننگ کے ایک جیسے انسان پیدا ہو جائیں گے تو پھر تعرف کیسے ہوگا پھر مجرم کو کیسے پکڑا جائے گا پھر اپنا اور پرایا کیسے پتہ چلے گا یہ تو انسانیت کی توہین ہو گئے تھے چلو تم چیختے رہو پھر اس کے بعد پھر چیزیں بڑھتی رہیں تو دجالی ذہن میں یہ باتیں آئی کہ یہ انسان وہ الگ سوچتا ہے وہ الگ سوچتا ہے وہ الگ سوچتا ہے اس کا کوئی نتیجہ ہونا چیز ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے ظاہر ہے کہ تعلیم کے ذریعے ان کے دماغ پر تو انہوں نے ویسے بھی قبضہ کر لیا پھر ان کو یہ آئی کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دماغ میں جو بھی آئے وہ کہہ دماغ میں تو یہ بھی آتا ہے جس طرح ہماس والے کرتے ہیں دماغ میں تو وہ بھی آتا ہے جس طرح افغانستان کے طالبان نے کیا مجاہدین نے کیا تو کہتے ہیں یہ لوگ تو ہمارے لئے مسئلہ پیدا کریں گے اس مسئلہ کا حل کیا ہے اس مسئلہ کا حل یہ ہے کہ سارے لوگوں کی سوچ ایک ہو جائے سوچ کیسے ایک کریں گے سوچ ایسے ایک کریں گے کہ ان کے دماغ میں چپ ڈالیں گے جس طرح آپ کی موبائل میں چپ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا یہ جو چپ ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے کام آئے یہ کسی اور کے کام بھی آنے والی چیز ہے کسی اور کے کام آنے والی سمجھ میں آتی ہے یہ جو ہم کمپیوٹر کی ونڈو ونڈو کی باتیں ونڈو کیا ہوتے ہیں ونڈی کڑکی ہوتے ہیں اس کڑکی میں آپ کڑے ہو جائیں تو آپ نیچے کے لوگ دیکھیں گے نیچے والے لوگ آپ کو نہیں دیکھیں گے کہتے ہیں میرے پاس پاسورڈ ہے تو پاسورڈ کا مطلب بھی ہے کہ جو آدمی دروازہ بند کر لے اور چاہ بھی اپنے ساتھ لے لے اور ہم سب اس میں بیٹے ہوں تو وہ کہہ جا کہ بس شاوی میرے پاس ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ اندر ہزاروں لوگ بیٹے ہوں گے پھر یہ ویب سائٹ ہے آپ کے لئے جو علاقہ مقرر کیا جاتا ہے نا ویب سائٹ ویب کیا ہے ویب ویب کیا ہے وہ انکبوت نہیں ہوئی تب مکڑی کا جالہ ویب مکڑی کا جالہ ہے نیٹ نیٹ کیا ہے جال ہے ان جالوں میں ان مکڑی کے جالوں میں ان ونڈو لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے پھر وہ سمجھے کہ ساری دنیا تو اس میں نہیں آئی تو ایک اس طرح کرتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں یا انسان کے جسم میں ایک چپ لگاتے ہیں سکولوں میں پھر کہتے ہیں بچوں کے سکولوں بچوں سکول کے جو بچے ہوتے ہیں یہ نیورسٹی کالیج کے جو لڑکے لڑکے ہوتے ہیں ان میں چپ لگائے بھائی یہ چپ لگا ہوئی ادھر پہ اب اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ تمہارے پاسشن آف تی کارڈ لائسنس پاسپورٹ ویزا یہ وہ فلان وہ سارے چیزیں اس میں ہوں گی بس آپ اس ساتھ یہ آپ سے گم بھی نہیں ہوگا آپ کا بلکہ آپ کا جو کارڈ ہے نا ڈیبیٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے جس سے آپ اس سے پیسے نکالتے ہیں ایٹی ایم مشین سے وہ بھی اسی میں ہوگا بس اسی کو دکھاؤں آپ کو پیسے بھی ملے گا دکھاؤں تو آپ کو ویزا بھی آپ کا پتہ چلے گا پاسپورٹ بھی شن آف تی کارڈ بھی جی بھی وہ بھی سکول میں جاؤ آؤ اچھو ہیاریوں تو مزے ہیں کون سے کاغذات آپ کے جن میں ہوں گے گم بھی ہو سکتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو اس میں لگاتے ہیں دماغ کے اندر لگاتے ہیں دماغ کے اندر تو نہیں یہاں پہ سپائنل کارڈ جو ہوتا ہے جہاں پہ یہ جو ریڑ کی ہڑی ہے نا ریڑ کی ہڑی کے اندر جو گودہ ہوتا ہے اس گودے کے ذریعے دماغ سے یہ جو گویا کہ ایک لائن ہے بجلی کے لائن اور یہ سارے جسم میں پھیلا ہوا ہے دماغ سے جو آڈر سارے جسم میں منتقل ہوتا ہے وہ اسی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے کہتے ہیں ادھر چپ لگائیں گے اس میں بجلی بھی ہے تو یہ سٹارٹ یہ ہمیشہ چارج بھی ہوتا جائے گا اور کام بھی کرتا جائے گا پھر لوگوں نے اس پہ ویلا کر دیا جی جی تو چیز ٹھیک نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اور چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیا یہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹرانس جنڈر کی بات ہو گئی ٹرانس جنڈر آپ کو پتہ یہ کیا چیز تھی